اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ڈائیبوٹیز جسے عام زبان میں شکر بکا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے اسے ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ڈائیبوٹیز جو ہے بیسکلی ہماری باڈی میں ایک آرگن پایا جاتا ہے جسے پینکریاز کہتے ہیں اب پینکریاز کے اندر بیٹا سلز ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں انسولین اب انسولین کا کیا کام ہوتا ہے انسولین ہماری باڈی میں گلوکوز کے لیبل کو مینٹ کرتا ہے اب گلوکوز جو ہے وہ ایک سورس آف انرجی ہے اگر اس کا لیبل مینٹین نہیں ہوگا اور ہماری باڈی میں شوگر کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمیں ڈائیبوٹیز ہو سکتی ہے اب شوگر کا نارمن لیبل کیا ہے شوگر کا نارمن لیبل جو ہم فاسٹنگ سٹیج میں ہیں وہ سیونٹی ٹو ہنڈرڈ ایم جی پر ڈیل ہونا چاہیے اگر ہم شوگر کے نارمن لیبل کی بات کریں تو وہ ڈائیبوٹیز جو ہے یہ گروپ آف � گو پر ڈائیبوٹیز بھی آسکتی ہیں واقف moved with is taking ڈائیبوٹیز کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈائیبوٹیز سے بہت لے کچھ عرصے کے ولیے شوگر کا نار pancakes انسان مزیادہ ہو جاتا ہے اور وہ عمام ٹھیک ہو हो جاتا ہے جسے گسٹرشنل ڈیابیٹیز بکھا جاتا ہے اب اس کی دو ڈائپس ہے ڈائپ ڈائیبیٹیز آر ٹائپ ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز ڈائپ ڈائیبیٹیز اس میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاڑی کا جو پینکریاز ہوتا ہے پینکریاز کے انتر بیٹا سلس کا کام ہوتا ہے انسلین کی پروڈکشن کروانا جب وہ پروڈکشن نہیں کروا پاتے تو انسلین کی پروڈکشن بالکل نہیں ہو پاتی جب انسلین کی پروڈکشن نہیں ہو پاتی تو اسے ٹائپ 1 ڈائیبٹیز کہتے ہیں باہر سے انسلین انسٹ کروائی جاتی ہے اس کے لیے ٹائپ 2 ڈائیبٹیز میں کیا ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائیبٹیز میں انسلین کے پروڈکشن تو اور ہی ہوتی ہے لیکن وہ بہت کم ہو رہی ہوتی ہے اتنی ہماری باڈی کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے ہمیں اور زیادہ پروڈکشن چاہیے ہوتی ہے جس کے وجہ سے اسے ٹائپ 2 ڈائیبٹیز دیں گے ٹائپ 1 ڈائیبٹیز مور کامن ہیں چائلڑھوٹ یا ٹین ایج میں اور ٹائپ 2 ڈائیبٹیز وہ مور کامن ہیں فورٹی ایرز کے بعد اب بات کرتے ہیں اس کے سیمٹمز کے کون سی علامات ہیں جس کے وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈائیبٹیز ہو گیا ہے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے یورینیشن ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ ویڈ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں فیلنگ ٹائیڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو ویجن اس کا ٹھیک نہیں رہتا بلری ویجن دندلہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے غیبٹی اس کے پیشنٹ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ جلدی بڑھتے نہیں ہیں ان کی ہیلنگ پر کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ انفیکشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ویجینل انفیکشنز سکن انفیکشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی یورین میں کٹونز کی جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کازز کی کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کو شوگر ہو سکتی ہے پہلا فیکٹر اس کا آتا ہے جنیٹک فیکٹر اب نیٹکس کی وجہ سے پیشنٹ کو شوگر ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کے والد کو شوگر ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ بیٹی کو آگے شوگر ہو سکتی ہے اگر والدہ کو شوگر ہے چانسز ہے کہ آگے بیٹے کو شوگر ہوگی اگر دونوں کو شوگر ہے تو فوڈیز کی ایج میں بچے کو شوگر ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہمیں ہیلتی ڈائیٹ لینی چاہیے جس میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس میں مور فروٹس اور ویجیٹیبلز کا ہمیں زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزنیاں لینی چاہیے کیونکہ یہ نیوٹریشن اور فائبر میں زیادہ ہوتے ہیں اور فیٹ اور کلوریز میں کم پائی جاتی ہیں نمبر دو پہ ہمیں فیزیکل ایکٹیوٹی کرنی چاہیے اس میں ہمیں ڈیلی اٹ لیسٹ تھرٹی منٹ جو ہے وہ وقت ضرور کرنی چاہیے یا ایکسسائز کرنی چاہیے اب ٹائپ وان ڈائیوٹیز میں ہم اسے اس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہم انسلین انجیکشن یا انسلین پمپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کاربوہیڈریٹ کاؤنٹنگ ہم نے چیک کرنی کرنی ہے اور دن میں چار سے پانچ دفعہ ہم نے انسلین دی ہوتی ہے تو دن میں چار سے پانچ دفعہ ہم نے گلوکوز کا لیول چیک کرنا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کے ٹریٹمنٹ بھی اس میں ہم ہیلڈی ڈائیٹ اور فیزیکل ایکٹیوٹیز یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی لیکن اس کے علاوہ اورل میڈکیشن میں ہم میٹفارمن کا یوز کر سکتے ہیں میگلیٹین آئیڈز کا یوز کر سکتے ہیں سالفانیل جیوریز کا یوز کر سکتے ہیں سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹر ٹو دے سکتے ہیں اور انسلین بھی ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ